اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھیں فوٹیز ریڈی میں آج ایک بہت ہی مزدار دیسی ڈیش پنجابی سرسوں کا ساکھ کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضروں بہت ہی مزدار بہت ہی لذیذ یہ ساکھ تیار ہوتا ہے جسے آپ پراتھے کے ساتھ کھائیں یا آپ اس کو مکہی کی روٹی کے ساتھ کھائیں انتہائی نرم مولائی مکھن جیسا یہ ساکھ تیار ہوتا ہے جب آپ اس کو کھائیں گے تو آپ کو بہت ہی مزدار لگے گا تو اس سے پہلے کہ یہ پنجابی سرسوں کا ساکھ کیسے تیار ہوتا ہے میرے جینر کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کیجئے تو آئیے چلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ یہ ساکھ کیسے تیار ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پنجابی سرسوں کا ساکھ بنانے کے لیے یہاں میں نے یہ سرسوں کا ساکھ لیا ہے دونوں پاسکیٹ کے اندر سرسوں کا ساکھ ہے جو کہ تقریبا یہ 1.5kg ہے آپ دیکھیں کہ جو اس کی اس طرح سے یہ پیلی سرسوں والا ساکھ ہے تقریبا یہ ساری ہسارت میں نے اس کو کچھ لیا ہے صرف آپ کو یہ دکھانے کے لیے کہ اس طرح سے پتوں کی جو شیپ ہے وہ اس طرح سے ہوتی ہے اور اس طرح سے اس کے اندر پیلی سرسوں کے جو پھول ہے وہ اس کے اندر لگے ہوتے ہیں اور آپ اس کو اس طرح سے کریں گے کہ جہاں یہ اس کا نرم حصہ ہوتا ہے اس کی سٹم کا یا اس کے تنے کا یا آپ اس کو ڈنڈی کہہ سکتے ہیں اس کو وہاں ہم اس کو اس طرح سے توڑ لیتے ہیں اور اس کے بعد اس کو چھوڑی سے بارک بارک کٹ لیا جاتا ہے جیسے کہ یہ میں نے کٹ لیا ہے ساکو کٹنے کے بعد میں نے اس کو بہت ہی اچھی طرح سے پانی سے واش کر لیا ہے چونکہ اس میں مٹی ہوتی ہے اس لیے اس کو بہت صفائی کے ساتھ ہونا پڑتا ہے جبکہ اس طرف یہاں میرے پاس باتھو ہے آپ اس کے یا دیکھیں کہ جو باتھو کے پتوں کی جو شیپ ہے وہ اس طرح سے اس کے پتوں کی شیپ ہوتی ہے صرف اس کے پتے اس کے توڑے جاتے ہیں اور اس کو میں نے کٹنے کے بعد بہت ہی اچھے طرح سے اس کو واش کر لیا ہے یہ میرے پاس آدھا کلو ہے اب یہاں میں نے ہلکی آنچ پر چولے کے اوپر پریشور کوکر رکھ دیا ہے اور ہم ایسا کریں گے کہ سب سے پہلے جو ساغ ہمارے پاس ہے یہ سرسوں کا سارا ساغ ہم اس میں ڈال دیں گے پریشور کوکر میں اس وقت کچھ بھی نہیں ہے نہ پانی نہ تیل کچھ بھی نہیں ہے اب جو باتھو ہمارے پاس ہے یہ بھی اس میں ڈال دیں گے ابھی دس منٹ کے بعد ہی یہ ساغ اس کے اندر پانی آ جائے گا اور جب پانی اس کے اندر آئے گا تو یہ خود پخود سب ساغ جو ہے یہ تھوڑا سا پریشور کوکر میں نیچے کی طرف چلا جائے گا اور اس میں کافی ہمیں جگہ مل جائے گی پریشور کوکر کے اندر ساغ اور باتھو کو ہلکی آنچ پر اس وقت تک پکیں گے کہ ساغ اچھی طرح سے گل جائے آپ دیکھیں کہ جو ساغ ہے یہ آہستہ آہستہ یہ نیچے ہونا شروع ہو گیا ہے جیسی ہی ساغ نیچے ہوتا ہے تو یہاں میرے پاس پالک ہے آدھر کلو جس کو میں نے اچھی طرح سے کٹنے کے بعد واش کر لیا یہ بھی اس میں ڈال دیں گے ہلکی آنچ پر اس کو پکائیں گے اور سٹیم سے یہ ابھی بلکل اس میں اور جگہ بن جائے گی اور ساغ اور نیچے ہو جائے گا آپ دیکھیں کہ جو ساغ ہے اس میں جو پانی ہے یہ خود ہی چھوڑ دیتا ہے اور اسی پانی میں یہ ہلکی آنچ کے اندر پکتا رہا ہے کم از کم اس کو میں نے تین گھنٹے تک اس کو پکایا ہے اور یہ بلکل یہ اس وقت نرم ہو چکا ہے چونکہ ساغ بلکل نرم ہو چکا ہے بہت اسی طرح سے یہ گل چکا ہے تو اس لیے ہم اس میں سے کریں گے کہ اس کی گھٹائی شروع کریں گے گھٹائی کے لیے میں نے یہاں پہ جو ساغ گھوٹنے والا ہوتا ہے یہ میں نے لیا ہے اس کی مدد سے ہم اس کو اس طرح سے گھوٹیں گے ابھی جو چولا ہے وہ جل رہا ہے ساتھ ساتھ اس میں جو پانی ہے یہ پہ ڈائی ہوتا چلا جائے گا تو آپ دیکھیں کہ جو ساغ ہے وہ اس پوزیشن میں اس وقت آ چکا ہے بہت اچھی طرح سے یہ گھٹ چکا ہے آپ کے پاس جو فیسلیٹی ہو سلپے پیسنا چاہیں آپ سلپے پی بھی سکتے ہیں اب یہاں پہ میں نے آٹا لیا ہے اور تقریباً کہ یہ آدھی پیالی ہے اس میں ہم ایسا کریں گے کہ تھوڑا سا اس کے اندر پانی ڈال کے اس کو آٹے کو اس پانی سے مکس کر لیتے ہیں پانی سے اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد اب یہ آٹا ہم اس میں ڈال دیں گے اور مزید اس کے گھٹائی کریں گے گھٹائی کا جو عملیا یہ تقریباً مکمل ہو چکا ہے اب یہاں ایک پین کے اندر مسالہ تیار کر لیتے ہیں اور اس کے لیے اس میں ہم آدھا کپ آئل ڈال دیں گے ایک پین کے اندر اور اس آئل کو تھوڑا سا گرم کر لیتے ہیں جیسے ہی آئل گرم ہوتا ہے تو یہاں میرے پاس پیاس ہے چاپ پیاس جو میں نے ایک میری سائز کی لیتی اس پیاس کو آئل کے اندر دائی کر لیتے ہیں پیاس کے اندر بہت خوبصورت سا لائٹ گولڈن کلر اس میں آنا شروع ہو چکا ہے اب یہاں پہ میرے پاس لیتے ہیں در کی پیسٹ ہے ایک ٹیب سپون بھر کے یہ اس میں ڈار دیں گے ہری ملچوں کی پیسٹ جو میں نے تقریباً آٹھ سے دس آٹھ سے دس اس میں میں نے ہری ملچے لیتی ایک ٹیسپون سپن اس میں ناؤن شرکد اور لائل میشہ کا پاورڈر ایک ٹیسپون میں اور خوری سے ہلڈی 1.4 ٹیسپون ہلڈی پھوڑا سا پانی ڈال کا مسالہ دون لے سوئے مسالہ بھون چکا ہے مسالہ بھون چکا ہے وائل کناروں سے نکلا آیا ہے اب ایسا کریں گے کہ یہ ہمیں مسالہ کی آکیا ہے اس کو ہم سب کا سب یہ ساپ میں ڈال دیں گے اچھی طالوں سے اس کو مکس کرتے ہیں ہلکی آنچ پہ اس کو مزید پکائیں گے جو مسالے ہیں وہ ساپ میں دیکھیں بہت اچھی طرح سے پھون چکا ہے اور آپ اس کے دیکھیں کہ کتنا زبدس کے بلکل ملائی مکھن کے طرح ساپ جو ہے وہ تیار ہوا ہے اگر اس میں نمک یا آپ کو کس چیز کی کمی محسوس ہو تو اس صورت میں آپ یہاں اس کنریشن میں اس میں ڈال سکتے ہیں اس کو مزید اس طرح سے مکس کر لیتے ہیں اب میں اس کو ڈش آؤٹ کرتی ہوں اب ہم بھگار کی تیاری کرتے ہیں اور اس کے لیے میں نے فرائی پین کو جولے کے اوپر رکھتیا ہے اس میں ہم مزید آدھا کپ آئل دائیں گے بھگار کے لیے یہاں پہ کچھ چیزیں ہیں جس میں میں نے ادھرک لیا ہے جولین تقریباً تین سے چار ٹیبل سکون کچھ اس میں ثابت پلی لال گول میچ ہے چھے سے ساتھ اور لیسن اس میں کافی سارا ہے اس میں اس میں استعمال کرتے ہیں آپ دیکھیں کہ یہ میں نے کافی سارا اس میں لیسن جو ہے وہ لیا ہے جو پورا ایک اس کا بنچ ہوتا ہے وہ سارا لے لیا تھا اور اس کو چاپ کر لیا ہے اور اس میں آدھا سے ایک ٹیس من تک زیرے سمال کریں گے سب سے پہلے چونکہ ادھرک ہارڈ ہوتی ہے اس کو پہلے فرائی کر لیں گے ادھرک میں بہت خوبصورت سا لائٹ گورن کلر اس میں آنا شروع ہو چکا ہے اب ایسا ترین گے کہ جو لیسن ہمارے پاس ہے یہ بھی اس میں ڈال دیں گے زیرا اور سابت گول میچ بھی ڈال دیں گے اور اس کو لائٹ گورن کنے تک فرائی کر لیتے ہیں لیسن میں ایسا ایسا لائٹ سا کلر آنا شروع ہو گیا ہے سارا کا سارا بگار اس ساگ میں ڈال دیں گے انتہائی مزیدار مکھن ملائی جیسا یہ سرسوں کا ساگ بلکل تیار ہے بہت ہی مزیدار بہت ہی لزیز سرسوں کا ساگ یہ تیار ہوتا ہے اور آپ اس کو مکہ کی روٹی کے ساتھ کھا سکتے ہیں پراٹھے کے ساتھ آپ اس کو لے سکتے ہیں سادھی روٹی کے ساتھ بھی آپ اس کو کھا سکتے ہیں کھانے میں بہت ہی مزیدار لگے گا آپ کو میری یہ ریسپی آپ کو پسند آئے تو میری چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے لائکیوچو اور شیئر کیجئے سبسکرائب کے ساتھ بلے ایکون کو ضرور پریس کریں اور کی اپشن پر کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکشن اسی طرح سے آپ کو ملتا رہے